اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں اجاز مغل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گجہ والا کھیلی بائی پاس ناظرین جیسا کہ گرمی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح گجہ والا شہر بر میں غیر الانیا لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک اندازے کے مطابق اس وقت گجہ والا میں کموں پیش آٹھ سے دس گھنٹے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس سے ناشرف شہری پریشان ہے بلکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو آئیے اب شہریوں سے باتشت کرتے ہیں اور ان سے لوڈ شیڈنگ کی بارے میں پوچھتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارے چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں جی مہترمہ اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ بجہ والا میں کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صبح سے آج لائٹ گئی ہے اور پانی بھی ہم گرم ہی پی رہے ہیں کوئی بھگوانی جو ہے کہیں سے بھی تھنڈا پانی نہیں مل رہا جی کافی کاروکبار جو ہے وہ اسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں مطلب لوڈ شیڈنگ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ کاروکبار پر نقصان اثر ہو نقصان زیادہ ہو سکتے ہیں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ ترپ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے اور ہر آدمی کو پسینے سے کپڑے اس کے بھیگے ہوئے ہیں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ پوچھ یہ مت اور یہ بیلی اتنے میٹر کاٹ کے لے جا رہے ہیں اور بیلی اتنے اتنے آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے کتنے بیلی آ رہے ہیں ایک ایک مہینے کے ہمیں گارکہ ہمارا پکھا اور دو تین ریٹھے جاتی ہیں تو بارہ ہزار بیلی آیا ہمیں یہ بیلی میں نے پاس ہے اور میٹر کی تار بھی اتاری ہوئی ہے واپڑا والوں نے اور ادھر جاتے ہیں تو وہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں تو یہ بہت مشکل ہے اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے نہ تھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے نہ کوئی موٹر وغیرہ چالتی ہے تو بہت مشکل ہے گروں میں اتنی مشکل ہے ہر آدمی تڑھ رہا ہے اتنی شدہ سے گرمی پڑھ رہی ہے اور اوپر سے روڑ شیڈنگ اور کاروبار جو ہیں وہ ساتھ باندھ پڑے ہوئے ہیں تو کیسے آدمی کام کرے اور کیسے گھر کا گزارہ کرے اور یہ بیلوں بھی بہت مشکل پڑی ہوئی ہے بیلے جو ہیں وہ ایک مہینے کا ہمیں بارہ ہزار ایک پنکھا جالتا ہے کوئی دو تین لیٹے جالتی ہیں تو اسی وجہ سے اتنا بیل آیا ہوا ہے بارہ ہزار روڑے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم بیلے کیسے پی کریں یہ جو آٹھ آٹھ دیت دیت گھنٹے جو لیٹس جاتی ہے جو بیس گھنٹے کے اندر یہ کم سے کم بھی اگر دو سے تین گھنٹے جائے تو ہمارے جو کام ہے اس کے علاوہ جو کام ہے جو فیٹریم گرہ ہے ان کا کام بھی ان کی وجہ سے جو ایشو ہونا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لو شٹنگ جو یہ ختم ہونی چاہیے اسلام علیکم علیکم اچھا مہترم یہ جو گجہ ملاب میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے رات کو ایک ابھی یہ ریڈی میں جاتے ہیں لیٹ جاتی ہے گرمی میں مار جاتے ہیں گلی میں بیک ہے ٹیم نے گزر دا ہے سویرے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے شہرین کی بات سنی اور ان کا کہنا تھا کہ گجہ والا میں اس وقت آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونے کے باوجود ہمیں اتنا زیادہ بل آ رہا ہے اور دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ وزیر طوانائی انجینئر خرم دسگیر سے ان کی اپیل ہے کہ خدا رہا اس وقت گجہ والا کی حالت پر رحم کیا جائے اور گجہ والا میں لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کیا جائے تاکہ اس لوڈ شیڈنگ جتنی زیادہ کم ہوگی اتنا ہی کاروبار میں اضافہ ہوگا اور اس ساتھ ہی جتنا کاروبار میں اضافہ ہوگا اتنا ہی ہماری پریشانیوں میں کمی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے میز بن اجاز مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ